بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بھو ویگیانے کی اتائی کریں گے کچھ دیر میں کچھ ان کے طرف سے باتیں بھی آئیں گے جنک کس وقت ہمارے ساتھ یوگی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں جنک یہ کیا اپ ڈیٹ ہے اس بھکم کو لے کر ابھی دیکھیں تین دشنگ لگ پانچ کا ایک بھکم کا جھٹکے محسوس کی ہوئے ہیں بچاؤں سے 5 کلومیٹر دوری پر یہ بھکم کی ہلکے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں اور کچھ میں آپ جیسے جانتے ہیں جو کچھ ایکٹرنس پلیٹ ہے وہ ایکٹیو ہیں اور یہاں پر بھکم کے جھٹکے بار بار آتے رہتے ہیں سمائے سمائے پروفیسر پر بچاؤں انجار اور راپر کے آس پاس بھکم کے جھٹکے امومن محسوس ہوتے رہتے ہیں ابھی بھی آج بھی پانچ پچھ کا دو منٹ کے آس پاس کیا وہ وقت تھا سمائے تین دشنگ لگ پانچ کا بھکم کے جھٹکے محسوس ہوئے ہمارے سیوگی جنگ جانکاری دے رہے ہیں کہ گجرات کے کچھ میں تین دشنگ لگ پانچ رکٹر سکیل پر جو بھکم پر آیا ہے کس طرح سے یہ بھکم پر آیا ہے حالانکہ مہ تفان کا خطرہ ابھی فیلحال برخرار ہے کل گجرات کے تٹ سے ٹکرائے گا یہ تفان اور اس تفان سے پہلے جو تیاریاں ہے اس کی تباہم تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت مہا تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ قدرت کے آگے سارے انتظام بونے ثابت ہو رہے ہیں کچھ میں جو تیورتہ ہے رکم کی وہ کم ہے اور میں ایسا اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ جس طریقے سے اس وقت لہرے افان پر ہے کیونکہ ہم دیو بھومی دوارکہ میں موجود ہیں اور مہا تباہی سے پہلے یہ ٹریلر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کئی جگہ پر دوارکہ میں پیڑ بھی گرے ہیں میرے سہوگی وکاس تھاکور آپ کو گراؤنڈ زیرو سے تصویریں دکھا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر لہروں نے روڈر روپ دکھانا شروع کر دیا ہے دراصل یہ گومتی گھاٹ ہے یہاں پر شردھالو پہنچتے تھے لیکن ابھی یہ ویران پڑا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے لہروں کی رفتار کافی زیادہ ہے اوچی اوچی لہریں اس وقت ہیں اور یہاں پر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو سرکشت بھیجا گیا ہے کیامپ پر بھیجا گیا ہے تٹی علاقے جو ہیں ایسے میں کل جب گجرات کی تٹ سے ٹکڑائے گا تو یہاں پر تصویر بدل سکتی ہے لیکن یہاں پر زیرو کیجولٹی ہو یہاں پر حالات بھائیابہ نہ ہو اس کے لئے ٹیمیں پوری طریقے سے تینات کی گئی ہے کیونکہ آگے جس طریقے سے لہرے آ رہی ہیں یہاں پر ایک گھاٹ تک پہنچ رہی ہے یہاں پیچھے دیکھیں گے یہ جو مندر ہے یہ اس وقت بند ہے اور جو دوارکادیش مندر ہے وہ کل بند رہے گا کیونکہ اس وقت شردھالو یہاں پر پسے ہوئے ہیں ٹرینز کینسل کی گئی ہے لیکن جس طریقے سے ہوا کی رفتار ہے ہوا کی رفتار اب کافی زیادہ ہو چکی ہے کل جو ہیں ہوایں وہ ایک سو پچیس سے ایک سو پیتیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھیں گی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تُفان بلکل بھی کمزور نہیں پڑھا ہے یعنی کہ جس گتی سے تُفان آگے بڑھ رہا تھا اسی گتی سے وہی گتی ابھی جاری ہے پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہے اور اگر ہم یہاں سے دوارکا سے دوری کی بات کریں تو دو سو پچاس کلومیٹر سے زیادہ کی دوری ہے جہاں پر تُفان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے میرے سہو کی وکاس آپ کو وہ تصویریں دکھائیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر لہروں نے روڈر روپ دکھانا شروع کر دیا ہے یہ سمندر میں تانڈب اس وقت چل رہا ہے یہ لہریں تانڈب دکھا رہی ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر تُفان نے دستک دے دی ہے بے پڑ جوئے نے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ دستک ہی ہے تُفان کی کیونکہ بے پڑ جوئے جو کی اس کو بانگلدیش نے تُفان کو نام دیا ہے اور اس کا مطلب ہی آپدہ ہوتا ہے ایسے میں یہاں پر استحتی کافی زیادہ بھائیوہ ہے میرے سہو کی جعوید بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جعوید اس وقت کیا تصویر کچھ میں ہے کیونکہ بھکام کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں اور یہاں پر تو ہواہیں کافی تیز چل رہی ہیں ابھی دوارکہ میں حالات سنبھل نہیں رہی ہیں